ملاہی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ سیون نیوز ملک مشتاق آج آپ بتائیں کہ کہاں تک تفتیش پہنچی ہے سارے معاملے کی جبکلہ آج چارہ دن میں بھی جائے وقوعہ پر رہا اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ تفتیش اس میج پر پہنچ کی ایک بہت جلد جو ہے یہ کیس جو ہے اینڈ پر چلا جائے گا چونکہ عابد اور وقعہ نامی دونوں ملزمان کی پہچان شناخت ہو چکی ہے اور کچھ ضرائع سے یہ بھی پتل چلا تھا کہ شاید کسی ایک ملزم کو پولیس نے کار بھی کر رکھا ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہ لے آئی جی پنجاب کی طرف سے جو تردید آئی کہ ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے بہرحال دونوں ملزمان کی جو پہچان ہے وہ واضح طور پر ہو چکی ہے اور پولیس کی جانب سے شیخ پورا کے علاقے سردار سارشاہ کے قریب جو سرٹپریشن کیا گیا اس میں یہی بتایا گیا کہ ملزم عابد اپنی بی بی کے ساتھ بھاگنے میں کنیاب ہو گیا جبکہ ایک بچی وہاں سے ان کو ملی ہے اس کے علاوہ عابد کا دوست جو وقعر جو ملزم کا ملزم ہے جس کی شناخت ہوئی ہے جس کی فرانزک تیس کے بعد جس کی شناخت ہو چکی ہے اب دونوں ملزمان کو پکڑنے کے لیے پولیس سر توڑ کوششیں کر رہی ہے پولیس کے جلد پکڑ لیا جائے اور کیونکہ ایسا یہ ایک کیس ہے ایسا مقدمہ ہے کیونکہ آج میں جائے وقعہ پر بھی سارا دن رہا میں نے دونوں گاؤں دیکھے ان گاؤں کے اندر گیا لوگوں سے ملا اسی طرح کرول گھٹی کی طرف آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر فیکٹریز ہیں واضح ہے کہ یہ ملزمان ہے کیونکہ وہاں پر فیکٹریز ہیں اور فیکٹریوں میں کارخانوں میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح دوسری جانب جو ہیں دو گاؤں ہیں وہاں پر لوگ چارنوک پالے ہوئے ہیں لوگوں نے حویلیاں بنا رکھی ہیں وہاں پر بھی آرہ بیلی میں ایک سے دو تین چار پانچ ملازم انہوں نے رکھتے ہیں تمام بیٹے پولیس ہر شخص کا بیٹا حاصل کر رہی ہے لیکن اب بیٹا کے علاوہ کیونکہ یہ اجتماعی زیادتی کا کیس ہے تو پولیس کی جانب سے مزید انویسٹیگیشن کے لیے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی ان کا یہی کہنا ہے کہ جلد جو ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ستان سام بتا رہے تھے کہ یہ ایسا کیس ہے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہے انتہائی پریشانی کا شکار ہے اور اس طرح کے واقعات کی روکتان کے لیے حکومت پولیس اور پوری کی پوری سیول سوسائٹی کو مل بیٹھ کر اقلاعہ عمل کی طرف جانا چاہیے بہت شکریہ ملک مشتاک آپ ہمارے سے موجود ہیں آگے بڑھیں گے ٹاپ سٹری ٹو کی جانب اور بات کریں گے وزیراعظم کے معاون احسوسی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر لندن سے نواز شریف کی پاکستان واپسی کو ممکن بنایا جا رہا ہے اس میں جلد کام یاب ہوں گے گزشتہ روز ایکسپریسے گفتگو کرتے ہوئے معاون احسوسی برائے احتساب شہزاد اکبر نے بتایا کہ برطانوی حکومت سے مشاورت کا عمل جاری ہے سابق وزیراعظم نواز شریف غیر قانونی طریقے سے لندن میں مقیم ہیں انہیں پاکستان واپس بھیجوایا جائے شہزاد اکبر نے بتایا کہ نواز شریف کو واپس پاکستان لانے میں کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے